السلام علیکم and good morning to all the viewers welcome everyone to a new another fresh vlog کیسے ہو آپ سب فرنس I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو ایک اور new fresh vlog لے کر میں آپ کے سامنے ہوں ابھی میں جس پلیس پہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ابھی ہم لوگ کلم کرنے والے ہیں سامنے کی ایک پہاڑی کو تو I hope ہمارا سفر آسان رہے گا آپ کو میں vlog میں دکھاتا ہوں کیا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ آئیے بنیے رہے فرنس it's not easy to walk یہاں سے دیکھ لو آپ کیسا ایریہ ہے اور یہاں سے ہم کو چلنا پڑتا ہے so فرنس میں کافی اوپر آ چکا ہوں اور ابھی مجھے یہاں اس کے نیچے سے cross کرنا پڑے گا finally cross ہو گیا ہے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ابھی آگے تو ہم نے چوز کیا ہے ہم تھوڑا ٹیڑا ٹیڑا جا رہے ہیں اگر ہم سیدھے اوپر کی طرف جائیں گے تو ہمیں پیاس لگے گی اس لئے ہم نے یہ والا وے چوز کیا ہے تو ابھی کافی سارا اوپر جانا ہے کافی سارا اوپر جانا ہے کافی سارا اچھے ویوز دکھا سکتا ہوں اسے کیا کہتے ہیں آدھر آدھر سو فائنالی ہم یہاں پر پہنچے ہیں جہاں سے میں آپ کو کافی سارے اچھے ویوز دکھا سکتا ہوں سو لیٹس سی یہاں سے کچھ تھوڑا بہت ویو دیکھ سکتے ہیں میں کیسی پر دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بانی ہال کا ریلوے سٹیشن جو کہ یہاں سے کلیرلی نہیں دکھے گا مجھے تھوڑا نیچے جانا پڑے گا سو ہے یہ آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں فرینڈز کافی محنت کرنے کے بعد میں اس پلیس پر پہنچا ہوں اور آپ کو میں دکھا سکتا ہوں یہاں سے ریلوے سٹیشن بانی ہال کا ویو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہوں میں ابھی اور یہاں سے آپ کو میں یہ ویو دکھا سکتا ہوں اور یہاں آنے کے لیے ہمیں کافی محنت لگی ہے ٹرین جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ خڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اب اس کا کیا ٹائم ہے نکلنے کا تو ساتھ ہی ساتھ فوروے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اس کے نیچے سے جو فوروے ہے یہ نیولی کنسٹرکٹ ہوئی ہے اور اس پہ گاڈیاں جو ہیں روان دوان ہے پیر پنچار رینج کے بانی حال پاس آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس کی یہ خوبصورت پہاڑیاں اور ٹرانسمیشن ٹاور جو کی میرے بلکل سامنے کھڑا پڑا ہے اور اس کی آواز بھی آپ کو شاید سنائی دے رہی ہوگی تو اگر بات کریں یہاں پہ تو اس سیڈ میں کراوہ آتا ہے اور یہ کسکوٹ ہے مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے ذین حال وغیرہ وہ اسی سیڈ سے آتا ہے فرینڈز اب میں آپ کو دکھاؤں گا بانی حال پہ جو فوروے ہے اس کا تھوڑا صحیح سے ویو یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں پر انہوں نے کافی ساری جگہ بنا کے رکھی ہویا ٹرکس وہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور ٹرکس کے ہی لیے ہے یہ سپیس تو جب ہم اس کو کروس کریں گے آگے جاتے ہی ہمیں جو روڈ ٹینل ہے بانی حال کازیکن وہ ملتی ہے آئی ٹینک یہ والی پلیس پہ آگے اس طرف سے تو اس کے ساتھ ہی اوپر ہم چلیں تو یہاں سے پرانی روڈ جو جو جوار ٹینل کی طرف جاتی ہے فرینڈز کافی زیادہ اوپر ہم آ چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو بانی حال پاسس دکھاؤں گا یہاں سے بانی حال پاس جو کہ پیر پنچال رینج اپنے پڑا ہوگا اس میں آتا ہے تھوڑا اوپر جا کے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں یہاں کی پہاڑیوں کا نظارہ تو فیلحال میں اوپر جاتا ہوں تو دیکھ لو ہم کہاں پہ ہیں کیسے جنگلوں سے گزر رہے ہیں کافی زیادہ اوپر آگے بھائی ساہب اوپر سے روزہ بھی ہے اور پیاس لگنے کا اب تو خطرہ ہے بکوز دھوپ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے صبح جب ہم نکلے تھے تو تب بادل تھے ہم نے سوچا تھا کہ بھائی دھوپ نہیں ہے تو ہم کر سکتے ہیں بھائی دھوپ آگئی ہے اب تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے خطرہ تو ہم تو چھوڑیں گے نہیں لوگ تو اچھے سے شیوٹ ہو گیا یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے بنی رہے لوگ سو یہ رہا آپ کے سامنے بانی آل پاس یہ خوبصورت پہاڑیاں پیر بن جار رینج کی یہاں پہ بھی آپ دیکھ لو ہم ہیں کیسی پلیس پہ یہاں سے اوپر بھی ہے کچھ اس طرف کا ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے پوگل فرستان یا نیل سائیڈ اس طرف سے آتا ہے یہ جو ہمارے سامنے برف کی پہاڑی آ رہی ہے یا ای ٹھنگ پوگل کی ہو سکتے ہیں یا نیل کی بھی بہوز وہ اسی طرف سے آتا ہے تو کافی خوبصورت نظارہ انجوائی کیجئے اس ویڈیو کو آپ اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمینڈ بھی کیجئے یہاں پر پیڑے گھرا ہوا ہے اور یہ کون سا پیڑ ہے آپ بھدائیے ووہو it's beautiful اب اس کے نیچے سے کراس ہونا پڑے گا اور فس گئی شوٹ کٹ گئی ہوگی ویڈیو بھر کسی بھر میکسی اس ایریا میں کافی سارے والنٹ ٹریز ہیں اور ان پہ آج میں پتے نکل رہے ہیں کافی بیوٹیوفل بھائی صاحب یہاں کے پتھر دیکھو آپ کس ڈائپ کے ہیں ایسے پتھر آپ نے دیکھے بھی نہیں ادبود ہے بھائی ادبود یہ دیکھو لگتا ہے کسی نے ان کو پھول کر رکھے ہیں یہ دیکھو بھائی اشبالہ ہم یہاں پہنچے ہیں یہاں سے ڈیوٹ دکھ رہا ہے تھوڑی بہت پاڑیوں کا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہمیں آگے بھی جانا ہے ابھی یہ نظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں تو فرینڈز کافی ساری چیزیں آپ نے ابھی تک ولوگ میں دیکھی ہوں گی مجھے لگتا ہے ولوگ کو اینڈ کرنا ہی پڑے گا تو اگر آپ کو ولوگ کسی بھی انگل سے پسند آیا ہو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے عزت اور دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ